سب کا روح اعمال کی طرح پیر دو گئے دنیا کے انسانوں زندگی مال سے نہیں بنتی اعمال سے بنتی ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے آج مالدار بننے کا شوق ہے دیندار بننے کا شوق نہیں ہے حالات کے بننے کا تعلق آدمی کی چیزوں سے نہیں ہے آدمی کے مال سے نہیں ہے حالات کے بننے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے اعمال سے ہے اعمال سے ہے صحابہ کی جو دور تھی مال کی نہیں تھی اعمال کی تھی وہ مالدار نہیں بننا چاہتے تھے دیندار دین میں آگے بڑھنا چاہتے تھے غریب غریب صحابہ اکٹے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے ہم پیچھے رہے گئے کیسے کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر ان کے پاس مال ہے یہ اللہ کے راجتے میں خرج کرتے ہیں غلاموں کو خریدتیں آزاد کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں مال خرج کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے آپ نے اچھا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا وہ کیا فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر جو یہ تشبیح پڑے گا نا اتنا عجر کمائے گا اور اتنے درجات تحاصل کرے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ یہ کہ وہ بھی کرنے یہ بھی غرمت عریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے وہ ہوا ایسا عمل ملے ہے ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچتا ہے نماز پڑی مسجد میں بیٹھ گئے تشبیح شروع کی اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق عمل کا تھا ان کی بھی حرص عمل کی تھی ان کی بھی دوڑ عمل کی تھی انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا وہ بھی بیٹھ گئے انہوں نے بھی تشبیح شروع کر دی غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے اب پھر آپ کی خطر میں حاضر ہوئے عرض اللہ کے رسول یہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تشبیح کا انہوں نے بھی شروع کر دی وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے ہم تو پھر پیچھے رہ گئے اس پر آپ نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِي مَنْ يَشَاء یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ جیسے چاہیے تب اس قصے سے کہا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی رہی تھی بولو بھائی اعمال کی مال کی نہیں اعمال کی فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اللہ نے حکم دیا ہے نیکیوں میں دوسرے سے آگے پڑھو خیر کے کاموں میں دوسرے سے آگے پڑھو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے میں آگے پڑھو اور آگے پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے اعمال میں دین کے کاموں میں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے پڑھ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا دو باتیں فرمایا جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے پہ جس میں یہ دو کام ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا یہ خوبصورت اصول بتایا ہے زندگی گزارنے کا دور لگانی ہے تو دین کے کاموں میں خیر کے کاموں میں عمال میں تو تبلیغ کیا ہے سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے اور سب کا رخ عمال کی طرف پھر جائے کہ عمال سے زندگی بنتی ہے مال سے زندگی نہیں بنتی یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ پیغام دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سارا مجمع نیت کرے کہ روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ روزانہ کیا کرنا مشرور اصل کام کے لیے مذاکر اصل کام کے لیے انتظامی چیزیں اصل کام کے لیے اصل کام کیا ہے یہ کام یہ ہے گھرنا نکلو حرکت گرگر جانا گلی گلی جانا ہر طبقے تک پہنچنا ہر شخص تک پہنچنا جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ کر پیار سے محبت سے نربی سے یہ بات سمجھانا کہ اے بھائی ہم سب کس کے محتاج ہیں ہمارا مطلوب کون ہے ہمارا رب کون ہے اللہ ہے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے اور اصل جندگی بھائی آخرت کی ہے یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے اور دیکھو بھائی دنیا اور آخرت جو بنے گی عمل سے بنے گی عمل سے بنے گی اپنے عمل اچھے بناؤ اللہ دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے اللہ بنائیں گے اللہ بنائیں گے وعدیں اللہ نے کیے ہیں اللہ کے وعدیں مال پر نہیں ہیں عمال پر ہیں کتنی خوبصورت بات فرمائیں من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحی انہو حیاتا طیبا اللہ کا بات ہے بڑے تعقید کے ساتھ ہم ضرور بی ضرور حیات طیبا کچھ گوار زندگی بہتری زندگی کشیوں سے بھری بھی زندگی دیں گے تم کیا کرو مال کمو چیزیں لو بگریہ بنو اوہ دے لو گاڑیا نہیں نہیں کیا تم اپنے ایمان کو اچھا بناو تم اپنے عمل کو اچھا بناو تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَوهُ مِنْ عَمْرِ يُسْرَا جو تقوی احتیار کر لے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کر دیں وہ کام آسان ہو جائیں گے گناہوں سے بچو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَوُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِرَ جو تقوی احتیار کرے گا اللہ ہر دنگی سے اسے نکالے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ محکمان بھی نہیں کام اللہ بنائے گا کیا کرو اپنے عمال اچھے بناو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنانے نہیں آئے آپ نے اگر قصہ سنایا تو کوئی پیغام دیا ہے کوئی سبق دیا ہے اللہ کے نبی قصہ سنا رہے ہیں بنی اسرائیل کے ایک آدمی جا رہا ہے بادل آیا اور بادل میں سے آواز آئی فلان آدمی کے باگ کو پانی پہنچاؤ بادل میں سے آواز کوئی اکل کی بات تو نہیں ہے نا بادل میں سے آواز آ رہی فلان آدمی کے باگ کو پانی پہنچاؤ پھر پانی برسا ایک نالے میں چل پڑا یہ آگے گیا دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا وہ نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا ہے تمہارا نام لے کر کہا گیا تمہارے باگ کو پانی پہنچائے جائے وہ نے کہا میں اپنی آمدنی کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ زبیر پہ خرج کر دیتا ہوں ایک حصہ گربالوں پہ خرج کرتا ہوں اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہوں اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا آج لوگ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے اپنے تجربے سے اپنی محنت سے اپنے تعلقات سے حکومتوں کے زور سے نہیں نہیں یہ مسئل حل نہیں ہونے جسے سورج تلو کرنا یہ اللہ کا نظام ہے کسی کا کوئی دخل نہیں سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا نظام ہے کسی کا کوئی دخل نہیں ہواوں کا چلانا گرمی سردی کا لانا یہ اللہ کا نظام ہے کسی طرح حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے خوشیاں پریشانیاں اللہ کا نظام ہے عزت اور صلت اللہ کا نظام ہے آمن ہوگا فساد ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے ہے کسی کا کوئی دخل نہیں کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے لیکن سب سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے یہ جاہل ہیں جو حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں آمن قائم کرے حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی ختم کرے حکومت کو چاہیے کہ حالات صحیح کرے وہ بھائی یہ اوپر کا نظام ہے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ دن لمبا کر دے رات چھوٹی کر دے رات لمبی کر دے دن چھوٹا کر دے سب ہوجاتے یہ اللہ کا نظام ہے اوہ میرے بھائی اسی طرح حالات کا بنا نا بگاڑنا اللہ کا نظام ہے خوشیاں پریشانیاں اوپر سے ہیں آمن فساد کا نظام اوپر سے چلتا ہے اور اللہ کہا دیکھتے ہیں آمال دیکھتے ہیں اپنے آمال کو اچھا بناؤ حالات اللہ اچھے بنائیں گے حالات اللہ اچھے بنائیں گے جب حمال پکڑیں گے تو حلات بگڑ جائیں گے ایک صحابی آئے عرض کیا حضور میرا کسی کا مال سمنتر کے کنارے رکھا تھا پانی کی لہریں آئیں سامان بہا کر لے گئیں آپ نے کیا فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے مشکی میں یا تری میں وہ زکاة روکنے کی وجہ سے ان زکاة رنگی ہوگی یہ رحیم یار خان کے علاقہ نا یہ کپاس کا علاقہ ہے ایک آدمی کہنے لگا کہ مولی صاحب ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی ہماری لاکھوں کی فضل تباہ ہو گئی اس سے پوچھا چودری صاحب آپ اشر ادا کرتے ہو اشر ادا کرتے ہو کہنے لگا اشر کیا ہوتا ہے پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا یہ اللہ کی نظام سے ٹکر دی ہے جب زکاة نہیں دیں گے حالات بگڑیں گے جب اللہ کی نافرمانی کریں گے پریشانیاں آئیں گی جب آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا نا اب آگ گھو جانے کے لیے کرپٹرول چھڑک رہا ہو کتنی بڑی جیالت ہے لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تبلیغ میں یہ بہنت ہو رہی سب کا روح اللہ کی طرف پھرے آخرت کی طرف پھرے عمال کی طرف پھرے جو کچھ سنا کے لیے اللہ اس پر اعمل کرنے والا اور آگے لوگ پھنچانے والا بنائیں مزید اس کا ہی بیانات لیے ہمارے چینل نموانے کے لیے سبسکرائب کریں جزا کنے والا مزید اس کا روح اللہ کی طرف پھرے